مرسی ٹی وی پیغام رحمت ایسا بھی ہوا ہے اور کچھ سالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لگاتار تین دنوں تک عید ہوئی ہے کبھی کبھی دو مرتبہ ہو جاتی ہے تو اب یہ سب پورا مسئلہ دیکھنے کے بعد اب سو سال پہلے تو پتا نہیں چلتا تھا لیکن اب تو آرام سے پتا چل جا رہا ہے تو اس سلسلے میں جہاں تک میری معلومات ہیں اللہ کی توفیق سے کہ علماء کے دو مسئلے ہیں اور علماء نے دو قول بیان کیے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چاند کہیں بھی نظر آ جائے ہم کو سب کو روزہ رکھ لینا ہے اور عید منع لینی ہے لیکن سعودی کے لئے لفظ نہیں آیا سعودی سے پہلے بھی چاند دوسری جگہ نظر آتا ہے ایسے لوگ وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو سرنہ نبی دعوت کی ہے سرنہ نبی دعوت کتاب السیام حدیث نمبر 2342 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ترن ناسو الحلال کی لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ لوگوں نے دیکھا اب جہاں بھی دیکھے کہیں کہ فکس تو ہے نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی دیکھا عبداللہ بن عمر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا تو اس حدیث سے لوگ دریل پکڑتے ہیں کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہونا چاہیے اگر ایسا ہو جائے اور سب لوگ اتفاق کر لے تو یہ تو اچھی بات ہو سکتی ہے کہ اتحاد اتفاق کا اچھا مظاہرہ ہوگا لیکن دوسرا قول علماء کا یہ بھی ہے کہ ہر شہر کے حساب سے اپنا ہے لیکن آپ شہر کی تحدید کتنی ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے کتنے کلومیٹر ہے واللہ عالم اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث جو صحیح مسلم کی بہت زیادہ مشہور ہے صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1087 قرائب بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارس جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں وہ قرائب کو وہ بھیجتی ہیں قرائب جو آزاد کردہ گلام ہیں شام سیریا بھیجتی ہیں تو وہ شام سیریا جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھر اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں فَرَعَيْتُ الْحِلَا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ کہ میں نے جمعہ والی رات میں چاند کو دیکھا اور اس وقت سے انہوں نے روزہ شروع کیا کیونکہ وہ شام سیریا میں تھے پھر اس کے بعد جب وہ رمضان کے مہینے کے آخر میں مدینہ آئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بات چیت ہوئی تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو جمعہ والی رات ہی میں دیکھ لیا تو مدینہ والوں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سٹڑڈے والے رات میں دیکھا سنیچر والی رات میں دیکھا ہفتے والی رات میں دیکھا ہے تو آپ لوگوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا ہم نے ایک دن بعد میں دیکھا تو ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم تیس پورا کر لیں تو قریب رحم اللہ نے کہا کیا معاویہ رضی اللہ عنہوں کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لئے دلیل نہیں ہے کافی نہیں ہے کیونکہ شام والوں نے سیریہ والوں نے دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہوں نے بھی دیکھا ان لوگوں نے روزہ رکھا تو کیا ان کا روزہ رکھنا آپ کے لئے کافی نہیں ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی حکم دیا ہے اس کے اندر جو باب باندھا گیا ہے صحیح مسلم نے کہ ہر شہر کے لئے الگ الگ رویت ہے اپنا اپنا چاند ہے لیکن اس سلسلے میں میری پرسلن رائی یہ ہے کہ حلال کمیٹی کو چاہیے کہ سب مل کر فیصلہ کرے اکیلہ اکیلہ آدمی ایسا نہ کرے کچھ لوگ ایسے ہیں ایک دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پہلے سے روزہ شروع کر دیتے ہیں اور پورے لوگوں کو چھوڑ کر دو چار لوگ جا کے عید کی نماز بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کو ختم نہیں کرنا ہے تو حلال کمیٹی کے حساب سے چلنا چاہیے اپنی رائے تھوپنا یہ صحیح نہیں ہے انفرادی طور پہ اپنی رائے تھوپنا الگ کر لینا عیدگاہ الگ بنا لینا کمیٹی سے الگ ہو جانا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر پوری دنیا کا چاند ایک ہو جات اور اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو اپنے شہر کے حساب سے اپنی کمیٹی کے حساب سے کوشش یہ کی جائے کہ سب لوگ ایک ساتھ کریں مسلک کے حساب سے نہ چلیں قرآن اور حدیث کے حساب سے چلیں مذہب کے حساب سے چلیں تو اسے میں بڑا فائدہ ہے حازمہ اندی واللہ عالم اس سوا اپنے شہر والوں کے حساب سے ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے حلال کمیٹی بھی ایسی فیصلہ کریں وہ حدیث تو مشہور ہے سومو لرعیتہی وافترو لرعیتہی فائنو اغمیہ علیکم فقدرو لہو ثلاثین سعیم مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1080 کہ دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر چاند کو افتاری کرو روزہ توڑ دو یعنی چھوڑ دو اور اگر بدلی ادلی رہے تو تیس دن پورا کرو اللہ معیم ابن باز رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں کہ ہر شہر کے لئے اپنا اپنا چاند ہونا چاہیے اور ان کی اپنی حلال کمیٹی جو فیصلہ کرے لوگ اسی کے حساب سے چلے آپ دیکھ لیجئے ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ماہر فلکیات جو آسمان وغیرہ کے چاند وغیرہ کے مراحل جو جانتے ہیں ان سب کی میٹنگیں ہوئی بحثیں ہوئی لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ سکے بس اسی نتیجے تک پہنچ پاہیں کہ جہاں تک ہو سکے سب لوگ اپنے اپنے شہر کو فالو کریں لیکن اب مسئلہ ہوئی ہے کہ ایک ایک ملک میں کئی کئی چاند ہو جا رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے حضر مائن دیو اللہ وعالمی سبا مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزا کرنا ہوں